کرتا ہوں ہماری تمامی احباب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ناظرین اکرام آج ہم پھر ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین آپ نے پہاڑوں کو تو دیکھا ہوگا اور بہت سارے پہاڑوں کی کہانیوں کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ناظرین اکرام آپ ایسے پہاڑ کے بارے میں جانتے ہیں جو چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے اور اس پہاڑ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کو بھی اس پہاڑ سے محبت ہیں ناظرین جبل احد اس پہاڑ کا نام ہے تمامی حضرات جبل احد کو جانتی ہیں اور آپ نے تاریخوں میں پڑا بھی ہوگا ناظرین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں خیبر سے واپسی پر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب احد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں حضرت ابو حمید صعی رضی اللہ تعالیٰ عن نے احد کو دے کر اللہ اکبر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں بھی اس پہاڑ سے محبت ہے سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چلتا بھی ہے اور زمینی پہاڑوں جیسا نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ایسا ہے کہ جنت کے دروازے پر موجود ہے سبحان اللہ ابن شہبہ کی روایت میں ہے کہ احد جنت کے دروازے پر م اور جب تمہارا یہاں سے گزر ہو تو اس کے ارد گرد درخت سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو خواہ کانٹے دار ہی کیوں نہ ہو سبحان اللہ حضرت دعوت بن حسین سے مرفوع حدیث ہے کہ اہد جنت کے پائیوں میں سے ایک پائے پر ہے سبحان اللہ اتنا بہترین پہاڑ جبل اہد جس کو ہم کہتے ہیں ہم نے اس کی کہانی آشتا کرمدللہ سنی ہے اس کے تعلق سے ہم نے پڑا بھی ہے لیکن اب یہ نہیں دانتے کہ یہ پہاڑ زمینی پہاڑ جیسا نہیں ہے اور اس پہاڑ کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتی ہے مجھے بھی اس پہاڑ سے محبت ہے سبحان اللہ ناظرین اکرام امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری آئیس جنیٹورک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ایسی آنے والی نئو ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے ملتے ہیں پھر ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کریں اللہ حافظ